موسیقی وہی جماعتیں جو چار ہلکے نہیں کھول رہی تھیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میدانی ہو رہی ہے الیکشن ساپر شفاف نہیں ہوگا اسلام علیکم ناظرین گوڈیونے ناظرین کچھ الزامات اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں کہ کسی کے لیے میدان تنگ کیا جا رہا ہے تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ کسی کے لیے ایک فل کمپلیٹ سپیس کر دی جاری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نگرہ حکومہ جن کی ذمہ داری ہے کہ ایک فری این فیر الیکشن اس کا بروقت نقاط کو یقینی بنایا جائے جن کی سول آثورٹی اس وقت نظر آئے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے حوالے سے بھی بڑے ایسے کچھ بیانات کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے دیکھے جا رہے ہیں بالخصوص پاکستان سبیق نواز اور ان کے صدر شہباز شریف صاحب جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگرہ حکومت وہ کہتے ہیں پروینشل گورنمنٹ تمام پر انہوں نے کہا منمانیاں کی جا رہی ہیں کسی ایک کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے اور شہباز شریف صاحب نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ پنجاب کی نگرہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت نہ کرے آج ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں کہ لیکن ساتھ ساتھ جو ریسنٹ ایک ویو آف وائلنس دیکھی جاری ہے ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں تقریباً ایک پیج پہ اس طرح سے تو نظر آ رہی ہے کہ سب کو کوئی نہ کوئی وہ سازشی ایلمنٹ کوئی نہ کوئی وہ اناثر نظر آ رہے ہیں جس کو ملک دشمن اناثر بھی کہا جا رہے ہیں کچھ ایسی قوتوں کی بات کی جاری ہے کہ جو کہ الیکشن اور یہ انتخابی عمل کو سبتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ناکام بنانے کے لیے پھر مسلمی نواز بھی کہتی ہے کہ ہمیں سب کو ایک پیج پر آ رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وہ کیری اور پیپلز پارٹی بالخصوص ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھوڑا قریب بھی آپس میں اس نکتے پر اٹلیز آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کے حوالے سے کہ جو دہشتگردی کا واقعہ بالخصوص مستونگ میں پہنچے تھے عمران خان صاحب بھی پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمن بھی اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب ان تمام کی جو بیانات ہیں اس کو کس طرح سے پھر آگے دیکھا جائے اور آگے الیکشن کے حوالے سے جو یہ اتنے کانٹروورشل اگر کانٹروورسیز اور یہ جو سٹیٹمنٹ دیکھے جا رہے تو کیا ایسے میں اس کے نتائج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی کیا یہ سیاسی جماعتیں پھر تیار ہوں گی یا جماعیسہ سٹوڈیوز میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ ستارہ آیاز صاحبہ اور آپ رینوما ہیں اینپ کی اسلام علیکم thank you for joining us ان کے ساتھ اشیر رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب آپ senior رینوما ہیں پاکستان مسلمین نواز کے اسلام علیکم thank you for joining us اور ہمیں join کریں افتغار دورانی صاحب آپ رینوما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسلام علیکم thank you for joining us ستارہ گفتوکو کا آغاز آپ سے جو میں نے وائلنس کی بھی جو بات کی اور سپیشلی میں ضرور غلام احمد بلور صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گی جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ان کی سامنے اور جو انہوں نے ایکسپریس نیوز کو جو انٹویو اپنا دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی جو حرون بلور صاحب کی شادت جس واقعے میں ہوئی اور ساتھ ساتھ کافی ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے انہوں نے کہا کل ادم تحری کے طالبان کا یہ کام نہیں ہے انہوں نے کچھ اپنوں کا ذکر کیا کہ یہ اپنوں نے شہید کیا ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں طالبان کو اس سے کیا فائدہ ہونا ہے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا کس کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے بلکل یہ انہوں نے کہا ہے اور یہ دی ون سے وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی نیشنل ایکشن پلان کے نیچے جو ہے وہ اپیکس کے میٹریز بنائی گئی تھی وہ اس طرح کے تمام تھریٹس کو منیج کرتے تھے جو کہ تمام ادارے ہوتے تھے ان کو ایکسپیرینس تھا ادارے بتاتے تھے جی کہاں پہ کیا تھریٹس تھے کہاں سے کیا ہو سکتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا تھا through the political government کہ جی اچھا ہم یہ آپ کو help کر دیں گے آپ ہمیں یہ help کر دیں تاکہ یہ نہ ہو ہوا یہ کہ جیسے کیا ticket government آئی ہے اور یہ ایک impression آ رہا ہے کہ there are external forces جو کہ نہیں چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں 2017 میں جب میاں نواز شریف کو نہ ہیل کیا گیا تو عدم استقام کی طرف چلا گیا مہاشریبی اور politicalی بھی ابھی یہ favor پاکستان کو نہیں کرتا کہ یہاں پہ عدم استقام ہو election ایک وائد ذریعہ ہے ہمارا جو کام ہے جو ستارہ ازاد صاحب یہاں پہ direction دے رہی ہیں جی نائن میں عمران خان صاحب کو جلسہ تھا district management نے منع کیا آج بابرہ وان صاحب نے جا کے ڈی آر او کی عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے ان کو بلایا ہوا تھا کہ جی آپ نے خلاف برزی کیا ہے ابھی یہ جو خلاف برزی ہے جب آپ جا کے undertake کریں گے کہ ہم نے کر دی ہے یا ہم کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو اس کی اوپر plenty بڑھتی ہے آپ کو ابھی آپ نے negotiate کرنا ہے کہ آپ pressure لیں گے ابھی ہمارے جو ہیں تحریک انصاف کے تقریباً 800 candidates ہیں election مت رہو ہیں کوئی party مجھے بتا دے کہاں پہ ہیں ابھی مجھے اگر منع کریں گے کہ جی وہاں جلسہ نہ کرو کیونکہ وہاں پہ threat ہے سب سے زیادہ threat نیکٹا کیتا ہے تو عمران خان کو ہے ہر روز ہم concern ہوتے ہیں جب وہ move کر رہے ہوتے ہیں yet جو ہماتے اور بالخصوص صدیق الفاروق صاحب کے جماعت وہ کہہ رہے ہیں the impression that exists is کہ سر آپ کے لئے تو وہ conducive محل کہاں سے دے رہے ہیں conducive ایک بندے کو highlight threat دیا ہوا ہے identify کیا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو conducive environment دی جاری یہ سارا leadership کا کمال ہے جب آپ میں leadership ہوگی you will go out reach to the public knowing as such کہ میرے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے صدیق الفاروق صاحب ہم نے تو کیا ہے بہادر پندہ لے کے ہیں آپ کی ریٹر کی طرح کھوڑا یہ پاکستان چھوکی چلا گیا ہے چر سدہ سے اٹھے گا اور ملیشیا پہنچا گا آپ تو گراؤنڈ پہ ہیں ہمارے دلاؤنڈ پہ ہیں ہمارے دلاؤنڈ پہ ہیں ہمارے دلاؤنڈ پہ ہیں لہن کئی اور سے آئے ہوئے تھے صدیق الفاروق صاحب دلاؤنڈ پہ ہیں اس وقت جو ہم پہ گزر رہی ہیں یہ لوگ نہیں اللہ نہ کرے ان پہ کبھی آئے ہم ان کے ساتھ کر رہوں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ان پہ کبھی آئے ہم دشمنوں کے آگے گمن کر دیں لیکن انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے اس وقت جو ہم پہ گزر رہی ہیں اب یہ نہ ہے ہم دواگوں ہیں ہم دواگوں ہیں ہمارے لوگ بارے ہیں دورانی صاحب نے ایک اور بات کی ہے کے ٹیک گورنمنٹ جو ہے اس کا تجربہ نہیں ہے سر اتنا دیکھیں میں یہی سے شروع کرتا ہوں جو دورانی صاحب نے کی ہے ہم سب سیاسی لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں بنیادی طور پر اور انسان سیاست نہ کریں اور نہیں کرنی چاہیے ہمیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کر رہے ہیں ہم بلکل نہیں کر رہے ہیں ابھی بات ہی نہیں کی آپ نے الزام لگا دیا آپ کو نہیں کہہ رہا آپ نے سیاست کی ہے مجھے بات کرنے دیں پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کام جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اور اس کے بعد مسلح افواج کو یہ ڈیوٹی دی گئی اور اس کی پشت پر پوری قوم کھڑی ہو گئی تو انہوں نے کام شروع کیا اب یہ دہشت گردی کے لوگ دہشت گرد تیار کہاں ہوتے ہیں کون کرتا ہے یہ مسلح افواج اور جو ایجنسیز ہیں انٹیلیجنسیز ہیں ان کا کام سر وہ تو اپنے کام کے تک کام کر چکے تھے چھوڑا چھوڑا سبر کریں میں اس پہ آوں گا ایک لمحہ مجھے بات تو کرنا نہیں اب یہ بات ہے کہ کیرٹیکر گورنمنٹ جو آئے ہیں دو مہینے کے لیے اب یہ تو اس جگہ نہیں پہنچ سکتے جن لوگوں نے پہنچنا ہے اور جو کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور ٹھیک کریڈٹ لیتے ہیں وہ کہیں غافل تو نہیں ہو گئے ان لوگوں کی کوئی ذمہ داریاں کچھ اور تو نہیں لگا دی گئیں یہ دیکھنا ہے الیکشن میں کوئی ان کی ڈیوٹیاں زیادہ تو نہیں لگا دی گئیں نمبر ایک نمبر دو میں یہ کہوں گا کہ جن کی گورنمنٹ تھی اور جو کریڈٹ بھی لے رہے تھے ہمارے علاوہ کے پی کے کی گورنمنٹ وہ اپنا تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کی حکومت جو تھی پھر چائز طور پر انہوں نے تحسیز گردوں کے خلاف کچھ کام کیا ان کی تو حکومت نہیں تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ ایجنسیز کے بارے میں ایک لمحہ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سارا دیکھ لی جئے گا کہ ان کا کیا کہنا ہے اور اس کے بعد میں یہ ارض کروں گا یہ انہوں نے اچھی بات تسلیم کیا درانی صاحب نے اچھی بات کی کہ نواز شریف صاحب کو جیسے بھی نہ احل کیا گیا اقتصادی طور پر بھی اور پولٹیکلی بھی ملک میں ادم استقام آیا جب ادم استقام آتا ہے تو اس وقت کون سی طاقتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں وہ وہ طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں جو ملک کی دوست نہیں ہوتی جو دشمن اور مجرم طاقتیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں سیاسی طاقتیں جو شباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے مقاتب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پولٹیکل فورسز ہیں ہمیں ایک پیش پر ہونے ہیں ان قوتوں کو شکست دینے کے لیے جب آپ کے پاس آئیں گے میں اب آپ صرف کروں ان قوتوں کو جو غیر جمہوری قوتیں ہیں یا ملک دشمن قوتوں کی بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو شکست دینے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دو محاذ ہیں ایک محاذ ہے نیشنل کنسنسس پولٹیکل کنسنسس اس کے لیے ہمیں ایک پیش پر ہونا چاہیے دوسرا ہے کہ ان فورسز کو جا کے پکڑنا مارنا ادروائز تو یہاں بیس بیس لاکھ روپے میں خود کچھ بمبار بکھتے رہے ہیں اور لوگوں نے تسلیم کیا ہے میں تھوڑا سا اس میں حاجی صاحب کا اگر مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کہ حاجی صاحب اس وقت کس کی بات کر رہے ہیں لیکن جتنا مجھے پتا ہے ایتنگ وہ اداروں کی طرف ان کا وہ نہیں کہہ رہے ہیں اپنے ملووث ہیں اپنے ملووث ہیں تو یہ that is very clear میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ باہر کے لوگ اس میں involve ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن کیا کسی میں اتنے guts ہیں کہ جب ہم ووٹ مانگنے سٹیج پہ چڑھتے ہیں اور ووٹ مانگتے ہیں تو کبھی کہہ دینے کہ باہر کے جو لوگ اگر یہ مستوم والا واقعہ ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس میں ملووث ہیں میں مانتی ہوں انڈیا ملووث ہیں کونسا لیڈر کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا ملووث ہے اور انڈیا سے جا کے اس کا بدلہ لیں سر دورانی صاحب کی پارٹی کے چیئرمن نے کہا یہ بات کہ جب بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے نواز شریف کی بات اس وقت نہیں ہے نا نواز شریف دیکھیں اس وقت ہمیں نیشنل سالیڈیریٹی سالیڈیریٹی ہونی چاہیے اگر ہم اسی طرح ساری پارٹیاں یوں کر کے ایک دوسرے کی پہر سالیڈیریٹی کیوں ہوں گی اپنا اپنا اقصد سب کے آگے تو غلط ہے غلط ہے سالیڈیریٹی کی یہ غلط ہے جس وقت جس وقت ہم سب نیشنل سالیڈیریٹی کی طرف ہم گئے کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت کوئی کہے گا نواز شریف کوئی کہے گا امران خان کوئی کہے گا این پی کوئی کہے گا ہم سب بکھرے ہوئے ہیں ہمیں اپنی ذات سے مطلب ہے پاکستان سے نہیں جس وقت ہم نے نیشنل سالیڈیریٹی کی بات کی اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ہاتھ سیاست ہم نے کرنی ہے ہم ایک دوسرے کے جو پولیسیز ہیں اس پہ بات کریں ہم نے وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں صرف میں اس پہ نہیں کہہ رہی ہوں حارون بیلون کا واقعہ ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نسلون کا واقعہ ہوا اب ابھی تین دن یعنی دو سو پندرہ لوگ شہید ہوئے دو سو پندرہ بہت زیادہ ای پی ایس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے ٹھیک ہے آج سوگ ایناؤنس ہوا ایک دن کا ایک دن کا کیا ہم تین دن اپنا سیاسی جو ہمارے یہ جلسے یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ ہوتی ہے جب نیشنل سالیڈیری کہ آکے ایک ٹیبل پہ سارا کچھ بلا دیں بیٹھ جائے صرف اپنے لوگوں کی بات کریں صرف اس پہ بات کریں کہ آگے جسی بھی حکومت آتی ہے لیکن یہ ہم اس کا کیا کریں کہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ایمپلیمنٹ ہو سکا کوئی جلسہ جلوس اس کے خلاف ہوا دورانی صاحب کچھ ہوا کیوں نہیں پولیٹکل ایکٹیوٹیز منسوخ نہ کرنا ٹو شو ٹو ایکسپریس سولیڈاریٹی ویڈ دی وکٹم ان کی فیملیز کے ساتھ کیوں نہیں سر آپ کہتے ہیں کہ یہ الیکشنز میں جو چاہتے ہیں کہ جی الیکشنز کا عمل افیکٹ ہو ان کو نہ ہو دین روز کے لیے ہو جائے میرا خیال ہے کہ لیٹس کال سپیڈ ایسپیڈ یہ سیرمونیل چیزیں ہمیں بڑا دکھ ہیں مجھے ذاتی طور بڑا دکھ ہے میرے بڑے دیرینہ مراسم ہیں ان کے ساتھ خود لیکن اس وقت جو ہے جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام الیکشن روک جائے اس وقت جو ستارہ ایاز صاحبہ کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن وہ پچیس کے بعد implement ہو ہم کوئی بھی گورنمنٹ میں نہیں ہیں نہ ان کی پارٹی گورنمنٹ میں نہ ہماری پارٹی گورنمنٹ میں ان کی پارٹی میں ہم بیٹھ کے مل کے کس کو کہیں گے حکومت کو کہیں گے حکومت کو ہر بیانی میں آج اگر آپ دیکھیں پریس کانفرنس میں مستونگ کے واقعے کیو پر جب کوئٹا آگئے ہیں خان صاحب نے بات کی ہے جلسے میں انہوں نے بات کی ہے وہ ہائلیٹ کر رہے ہیں ایشو مسلسل خط لکھ چکے ہیں ہم انٹیریر منسٹری کو کہ جی آپ سیکیورٹی کے لئے الیکشن کمیشن کو ہم کیا چکے ہیں ابھی ہم صرف گزارشات کر سکتے ہیں پچیس کے بعد حکومتیں فارم ہو جائیں گے سر بٹ لائکیو سیڈ کے الیکشنز رکھوانے کے لئے یہ جو قوت کے سرگرم ہے اس کے لئے کیوں نہیں تمام سیاسی جماعتیں ایک ہوتی برکل کیوں کہ کیا کریں گے کیا کریں گے کہ اس نے جنگ جا کے لڑی اپنے سے ہزاروں میل دور نمبر ایک وہاں کے عوام اس کے خلاف تھے وہاں کی فورسز اس کے خلاف تھیں جب وہ وہاں گیا گریجولی پھر یہ ہوا کہ پھر اس کو وہاں شکست ہوئی یہاں مجھے یہ بتائیے کہ ان دس مہینوں میں آرمی چیف تبدیل ہو گئے یہاں کوئی کمان تبدیل ہو گئی یا فوج جو ہے پوری کی پوری کو اٹھا کے ملک سے بار دیکھ دیا گیا یہاں جن کی پریارٹیز ہیں وہ تو ادھر بیٹھے ہیں وہ تو آپ بھی گائی کر رہے ہیں وہ تو آپ بھی دکٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے پوچھا نہیں ان سے آپ کے اور ہمارے درمیان اس لیے فرق ہے کہ آپ آج کل بلو آئیڈ بوائے ہیں اور ہم وی آر بینگ ٹارگٹ ہیں آپ لڑ رہے ہیں اس لیے آپ یہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس لیے کا ایسے چو موجود ہے اسے پتہ ہے کہ فلان فلان جگہ یہ بدماشی ہو رہی ہے فلان جگہ جوہ کرایا جا رہا ہے اور پھر اگر جوہ ایک وقت بند ہوتا ہے لیکن وہ پھر شروع کرا دیتا ہے تو وہ ایسے چوزمہ دار ہے پولیٹیکل پراریٹی چینج ہوئی ہے پولیٹیکل پراریٹی چینج نہ ہوتی یہ ملک بلکل سیدھے سمپ پہ جارہا ہے صوبہ تو آپ کا بھائی اگر یہ پروینشل سبجیکٹ ہے تو صوبہ تو آپ کا تھا بھائی آپ نے کیا کیا دس مہینوں میں صدیق الفاروخ صاحب جو لا ان آرڈر بنیادی طور پر صوبائی معاملہ ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن او پاکستان اور کیر ٹیکر نگرہ حکومت کے حوالے سے جو جو خچات کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ کی جماعت بالخصوص بڑے خچات کا اظہار منمانیوں کی بات کر رہی ہے ناروہ سلوک کی بات کر رہی ہے سو جو تینگ الیکشن آلڈری کانٹرویشن ہمارے سیاسی جماعتیں بنا رہی ہے میں یہ بات آپ سے کہوں گا میں کہ بلکل الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کسی ادارے کے پاس کچھ نہیں ہے کار کوئی اور رہا ہے وہی اپنا خلائی مخلوق کر رہی ہے یہ سارا کچھ ستارہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جس وقت ہمارے ساتھ سری صدیق الفاروق صاحب میں اس وقت آپ کے ساتھ بھی اگری نہیں کروں گی کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن جب ہم حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں پھر ایک بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے میں تو بہت کلیر ایک بات جو شاید میں شاید پولیٹیشن صحیح نہیں ہوں گی میں اس وقت ایک پاکستانی کی حصیت سے ایک عام بندے کی حصیت سے سوچ رہی ہوں کہ کیا اس ملک کے حالت ہونے جا رہی ہے دس دن رہ گئے ہیں الیکشن میں آپ کو کہیں الیکشن کی گیمہ گیمی وہ والی نظر آ رہی ہے جو دیکھیں دو ہزار تیرہ میں بھی یہ چیز جو تھی نا بہت زیادہ تھی کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہی ہے جو آج ہم باتیں کریں یہ دو ہزار تیرہ میں بھی یہی چیزیں ہوتی رہتی تھی آج مجھے آپ یہ بتائیں الیکشن کی گیمہ گیمی نہیں ہے ایک خوف ایک وہ بھی اور ساتھ میں جس طرح ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کانٹروورشل ہو گئے ہیں آپ نے دو ہزار دو کے الیکشن یا دو ہزار آٹھ کے الیکشن دو ہزار تیرہ کے الیکشن جیسے ہوئے تھے اس وقت بھی یہ باتیں اپس میں پولیجکل پارٹیز بولتی رہتی تھی کہ یہ فلانا آئے گا فلانا ہوگا ایک ہوا چلی ہے جی یہ بھی آئے گا لیکن اس دفعہ جو چیز چل رہی ہے اس دفعہ تو کھل کے کبھی اس طرح کوئی بولا ہی نہیں ہے جس طرح آپ سینرڈ میں آ کے دیکھیں جو بولی جا رہی ہے باتیں آپ ان کی پریس کانفرنس سب کے دیکھیں بڑی پارٹیز کے تو یہ چیزیں ہمیں صحیح سمت پر نہیں لے کے جا رہی ہیں پہلے میں نے ریس کیا کہ کیوں نہیں سیاسی جماعتیں کیوں نہیں پی ایم ایل این جو بات کہہ رہی ہے کہ یہ غیر جمہوری اگر قوتیں بڑے سرگرم ہیں تو این پی کیوں نہیں اس پیج پہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہے میں آپ کو جب نیشنل سالیڈیریٹی کی بات کر رہی ہوں کہ جب تک یہ لوگ ایک پیج پہ ایک بات پہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ اس بات پہ ان کو کہاں پہ لے کہا رہے ہیں سیکیوریٹی جو سب سے بڑا مین مسئلہ ہے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھیں آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے آپ نے صرف اپنی لیڈرز کو جو اپنے پارٹیوں کی لیڈر ہیں وہ بیٹھ جائے اور ساتھ میں ایجنسیز کے لوگوں کو بیٹھائیں اور ہماری جو انٹرم گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو بیٹھائیں ایک دس دن کے لیے اٹلیسٹ ایک دس دن کے لیے ایک معایدہ تو کر لیں کہ جی اس چیز کو ہم نے اس طرح لے کے جانا ہے وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم کس سے کریں ہم لوگ تو کنفیوزن اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ کنفیوزن کریئٹ ہو چکی ہے کہ اس میں ہمارے ادارے بھی خراب ہو گئے بقیدہ یہ لوگ نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا فلانا جس میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے حالات میں مشکل نظر آ رہے ہیں نہیں ہونے تو چاہیے ان اقاد اس کو یقینی بنانا ہے اور یہ ہی نہیں لوگ ہونے بنانا ہے ان لیڈرز نے مل کے بیٹھ کے کرنا ہے اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ اسی طرح جائے شریف صاحب کا وطن واپس آنا ان کی صاحبزادی کا بھی وطن واپس آنا گرفتاری کا عمل اور جو عوام کے وہ نمبرز کے حوالے سے وہ سٹریٹ پاور کے حوالے سے آپ کی جماعت کو جو ہے وہ بڑا تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے کہ وہ نمبرز اس طرح سے دکھائیں گے شریف صاحب نے گزشتہ روز بولا میں آنے والے وقت میں وہ شاید اتجاج کی کال دیں گے صاحب ابھی تک دیسائل بھی نہیں کیا ہے اور کس کے خلاف اتجاج ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا یعنی ان کے لیے پولیٹیکل اسائلم لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا دنیا بھر میں آپ اٹھا کے دنیا کے اخبارات اور ٹاک شوز میں دیکھ لیں وہ پاکستان میں جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور جو الیکشن میں ہونے جا رہا ہے بڑے بڑے اخبارات دیورٹائنز جیسے وہ کائٹون آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو لیکن وہ واپس آئے یہاں یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو میں اب اس میں کوئی تخصیص نہیں کرتا پولیٹیکل لیڈر بہادر ہوتا ہے وہ آیا ہے لیکن وہ جو کمانڈو ہے وہ بھاگیا سر لیکن بندہ کیوں نہیں تو ٹھیک اب میں آپ سب کھو دیکھیں نا یہ آپ کا کہنا ہے میں دو تین باتیں کہوں گا پہلی بات تو اعتجاج کی کال میں وہاں موجود تھا پرہس کانفرس میں کال انہوں نے یہ کہا کہ جو جلسے ہوں گے ان میں ہم نے کالی پٹیاں باندنی ہیں اور تقریروں میں اعتجاج کرنا ہے اور الیکشن ہوگا ابھی تک اعتجاج لیکن اس کی کال دی نہیں وہ دیں گے نا یہی ہے نا کہ کالی پٹیاں باندیں برسر کس کے خلاف ہوگا اعتجاج اس چیز کے خلاف ہوگا کہ یہاں من مانی اور چیزیں جو ہیں وہ ون سائیڈڈ ہو رہی ہیں ایک کو چارے تحفظ دیا جا رہا ہے دوسروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ابھی بھی نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے لیے کا جو فیصلہ آیا ہے آپ نے پتہ نہیں پڑا ہے یا نہیں پڑا میرے پاس اب بھی گاڑی میں موجود ہیں یہ بات لکھ دی گئی ہے فیصلے میں کہ بطور ایم این اے بطور چیف منسٹر بطور وزیر آزم انہوں نے کوئی اپنے اختیارات میں سیوز نہیں کیے کرپشن نہیں کی اور یہ جو پراپرٹیز ہیں اس بنیاد پر کہ یہ ان لڑکوں کے نام ہیں وسائل کان سے آئے وی ایسیوم کہ یہ نواز شریف صاحب نے پیسے دی ہوں گے اس لئے ہمیں نے سزا دیتے ہیں اچھا مینز مینز تیہ کی ہیں انہوں نے کہ ان کے مینز کیا ہے سر نواز شریف صاحب آپ نے واپس آگئے ہیں اپیل میں جا رہے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے لیکن احتجاج ملکی اداروں کے خلاف احتجاج ہوگا ملکی ادارے کیا اگر ملکی ادارے اپنی حدود سے باہر نکلیں گے تو احتجاج نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اگر پولیس کا ایک ایسے چو سنیں پولیس کا ایک ایسے چو میں جو بات کہنا پولیس کا ایک مجھے بات اس کا جواب تو دینے جی جی آپ جواب دیں لیکن آپ جو کہتے ہیں جسے ملزم یا مجرم پکڑنے کا اختیار ہے وہ شرفہا کو پیسوں کے لیے پکڑنے شروع کر دیں ہم جب اداروں کی بات کرتے ہیں یہ ادارے بڑی کوشش کر رہے ہیں اوہ جی اداروں کے خلاف کچھ نہ کریں جب عدلیہ کے کچھ جج ہاں 38000 کیس پڑے ہوئے ہیں اپینڈنگ گزشتہ پانچ سال میں ڈگنی ہوئی اپینڈنسی وہ چھوڑ کے دوسرے اداروں کے کام شروع کر دیں ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے ہم کیوں نہیں ہیتے جاتے ہیں میں اس وقت کی بات کر رہا تو آپ بھی اس وقت اگر اداروں کے خلاف نکلیں گے تو وہ جمہوریت کو نقصان نہیں ہوں ہم نے یہ بات اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ عدالتی ادارے عدالت کا کام کریں دفاع والے ادارے دفاع کا کام کریں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی الیکشن کرائے یہ جناب کبھی محکمہ زراد کے روپ میں کبھی کسی اور روپ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا ہم اس کے خلافے دیجاتے ہیں اور اس سے ملکم زور ہوتا ہے اس سے دشمن مضبوط ہوتا ہے اس سے جو ملک دشمن طاقتیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں اس نکتے پر شہباز صریف صاحب کی جانب سے ایک وہ گزارش تو نظر آئی کل کی کوئی پریس کانفرنسے بلاول بھٹو کو وہ شکریہ آدھا بھی کر رہے تھے نہیں انہوں نے اس بات پہ جو انہوں نے تو سب نہیں کہا ہے حتیٰ کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ بھئی اس طرح ذکر ریکڈاؤں نہ کریں نہیں لیکن لیکن سیاسی قوتوں کو انہوں نے کہا کہ جی ملک کو بہتر بنانے کے لیے بھئی اسی طرح جس طرح جب دہشتگردی کے حوالے سے آرمی پبلک سکول پشاور میں واقعہ سولہ دسمبر کو ہوا اور اس کے بعد ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئیں تو اس حوالے سے تو کبھی بھی پولٹیکل پارٹی جب ملک کے جو مفادات ہیں ان کو زک پہنچ رہی ہے درانی صاحب نواز شریف صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے گزشتہ روز بھی کہا کہ یہ بڑے بولے ہیں وہیں رہتے ہیں واپس کیوں آگئے دچکا لگا تحریک صاحب کو کیونکہ اب یہ بھی ایک تاثر ہے کہ شاید سیمپیتی ووٹ سیمپیتی ووٹ ان کو مل جائے گا میرا نہیں خیال کیا سیمپیتی وہ آپ نے لاہور میں دیکھ لی جیتی سیمپیتی لوگوں نے دکھائی ہے مشورہ جو دیا جاتا کہ وہاں پر رہتے واپس کیوں آگئے آپ تو کہتے تھے جی کرپشن کی ہے ملک کو لوٹا ہے اچھا ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں میرا خالق لیئر ہونا چاہیے اور قانون بھی پڑھ لینا چاہیے یہ بی سی کے لیے منی لانڈرنگ اور کرپشن میں گئے ہیں اس کی اوپر انٹرنیشنل لاؤز میاں نوازشری ہو کر چاہتے بھی صدیق الفاروق صاحب نے کہا کوئی اسائلیم کیس نہیں ہے اس کی اوپر یو این لاؤز اپلیکیبل ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں وہ اپلیکیبل ہو جاتے ہیں اور کہیں بھی بھی انٹرنیشن نہیں ہوتا کسی بھی محضب معاشرے میں جب ایک لیڈر کرپشن میں اور منی لانڈرنگ میں کنوکٹ ہو جاتا ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے تو یہ تو قویسٹن چھوڑ دینا وہ آئیں گے نہیں آئیں گے وہ ان کو لائے جائے گا وہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں آنا تھا لیکن وہ اب جو آگے ہیں منی لانڈری گو ہی نا منی لانڈری کے کیس یہاں پرویو رہے ہیں کس عدالت میں پرویو ہوئے ہیں مجھے تو وہ فلاں نے دیا ہے اپنے مو سے مانا مشرف اپنے مو سے ایک عدالت بتا دیں اس میں پرویو ایک آدمی جو ہے وہ اقراری مجرم ہے مشرف کہ جی یہ پیسے مجھے عبداللہ نے دی یہ کہاں سے کنگ عبداللہ نے دی وہ تو کیس رکھتے ہیں اس وقت تو آپ گفتگو نہیں کی اچھا جی دوسری بات یہ ہے جو یہ گفتگو اور بیانیاں مسلم نیگ نواز کر رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہے یہ اس ملک کی ساتھ کھیل رہے ہیں صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے اس کی اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کی اوپر ڈیویٹ سا چکے ہیں وہ کہتے ہیں یہ روگ آرمی ہے انکنٹرولیبل ہے نیوکلر آم سٹیٹ ہے پہلے زرداری صاحب نے اٹیمٹ کی وہ فارغ ہو گئے وہ نہیں کر سکے ہیں اب اس کے بعد یہ جو بیانی ہے یہ شروع کب ہوتا ہے اگزیکٹلی سر میری ارسلان میری بار سمجھیں میں عبران فان کی آپ کو دے دیتا ہوں روگ آرمی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انڈیا میں یہ بیٹھتے ہیں جو انڈیا میں بیٹھتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں میں دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اس کے پانچ جو ہے اپریل دوہزار سولہ کو یہ ان کے لیے جو ثانیہ ہوا اس کا جو اپارٹمنٹس کا انٹرنیشن ریولیشن جو بھی ہیں پیناما کی اس کے بعد سے ایک سٹینڈڈ بیانیاں آ گیا اس سے پہلے سب ٹھیک ہے اس سے پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف بھی یہ لگاتے ہیں اداروں کے سربراہ بھی لگاتے ہیں نیپ کا چیئرمن بھی لگاتے ہیں کیا ٹیکر سٹیٹ اپ بھی یہ لگا رہے ہیں سب ٹھیک ہے ان کے لیے جیسے ہی پیناما آیا جیسے ہی کیس کھلے تو ایک انہوں نے سٹینڈ پرلے اٹمٹ کی انہوں نے ڈان لیکس دیکھا ہے کیونکہ وہ پتا ہے کہ گلوبلی یہ ایک سٹینڈڈ نیریٹیو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلیشنٹ کے پاس پیناما میں نوازشنٹ کا نام ہی نہیں ہے اداروں کے خلاف میری بات کو پوری کرنے دیں میری بات بھیج میں رہے گی دنائی سب ایک انسٹرکٹر ٹو ریپ اپ آپ جلدی سے کپلیڑ کر لیں نہیں چلے بات ان سے پوچھ دیں ستارہ ستارہ آگے آنے والے ٹائمز میں نظر کیا آ رہا ہے سیاسی جماعتیں جو ہے اور وہ جو فرکشن کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ وہ جو ایک سبل ملٹری ایمبیلنس کی بات کی جاتی ہے وہ کبھی بہتر ہوتے ہو تعلقات تظر آئیں گے تو یہ جو گیپس ہیں اور نہیں ہونے چاہیے ہم کوئی اچھی سمت میں نہیں جا رہے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی سیڈیریکشن پہ جا رہے ہیں سیول ملٹری گیپس ختم ہونے چاہیے بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں جو مین انسٹیٹوشنز ہیں پارلیمنٹ جوڈیشری ملٹری اور میڈیا یہ چار ستون ہیں جس پہ ملک کھڑاتا ہے چاروں جو ہے ان میں بہت گیپس ہیں جب تک یہ گیپس فل نہیں ہوں گے یہ چیزیں صحیح سے پینے جا سکیں گے آخری سوال میاں صاحب اپنی سیاسی حکمت عملی پر نظرے ثانی کریں گے آپ کیا میاں صاحب کی اور ہم سب کی ایک ہی حکمت عملی ہے آئین اور جمہوریت کی بالا دستی حلف کی وفاداری اور پاسداری میں نے کل سے ایک سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ اب آئین کو بھی فضول چیز قرار دینے کے لیے لیٹسی آگے آنے والے ٹائمز میں سیچویشن کس طرح سے کنٹرول میں لے کر آئی جاتی ہے آلریڈی بیانات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں کیسے حالات میں مشکل نظر آ رہے ہیں انتخابات بہرحال اس ملک کی بہتری اسی میں ایک انتخابات کا بروقت انعقاد کو یقینی بنایا جائے پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ